سلطان محمود میرا نام ہے جی میں بلائی کا دادو دادا ہوں بلائی سے میرا تعلق میرا دوست بھی تھا وہ بھائی بھی تھا بیٹا بھی تھا میں کیا بتاؤں احسن شاہ کون تھا یہ کیسے دوست بن گیا امیر بلائی کا اور یہ یہاں بھی نیچے کھڑے ہو کے انٹریوی دہرہ تھا پتہ لگا کہ اسی نے رہ کے لگوا دیکھو جی اس نے تو پروگرام ان کے ساتھ بنایا ہو تھا نا کہ اس شادی پہ اس نے جانا ہی جانا ہے ٹھیک ہے یہ اس سے پہلے نے ٹکٹ کرائی عمرے کی دیکھو توبہ ناظباللہ کیا کیسا ہے کہ اللہ کے گھر بیر کے بلائی کو فون کر رہا ہے بلائی میں جب بیٹھوں میں تمہارے دعا کروں اُس طرح سے ان کو بتا رہا ہے کہ بلائی جا رہا ہے ابھی آ رہا ہے یہ کہا رہا ہے وہ ساری ان کو رہری دے رہا ہے کیسا اللہ کے گھر بیر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ تمام احباب کو خوش آمجید کہتا ہوں ناظرین اس وقت ہم ٹرکاں والے اڈے پہ موجود ہیں اور ہمارے صاحب موجود ہیں امیر بلاج صاحب کے دادا یہ ویسے ٹیپو ٹرکاں والے کے معمو ہیں لیکن جو بلاج ہے انہیں دادو کہہ کے بلائی کرتا تھا ان کی گود میں کھیل کے بڑا بھی ہوا کیونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ٹیپو ٹرکاں والے ہیں وہ بھی ان کی گود میں کھیل کے بڑے ہوئے اور یہ جو ان کی خاندانی دشمنی ہیں ان کا یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سفر میں یہ بالکل ساتھ رہے جو ایف آئی آر ٹیپو ٹرکاں والے پہ کرتی تھی وہ ان پہ بھی کرتی تھی اور جو ایف آئی آر بعد میں آہ بلاج پہ کرتی تھی اس میں یہ بھی نامزد ہوتے تھے ان سے باتشت کرتے ہیں ان کی فیملی پہ بہرحال ایک مشکل وقت ہے آہ اسلام علیکم علیکم سلام آہ پلوان جی آپ خیریت سے ہیں اللہ دا شکر اللہ دا شکر سلطان محمود میرا نام ہے جی میں بلاج کا دادو دادا ہوں ٹیپو ٹیپو میرا بانجا تھا اچھا بلاج سے ہی ذرا بتائیں کہ کس طرح کا بچہ تھا کس طرح کا تعلق تھا آپ کا بلاج سے میرا تعلق میرا دوست بھی تھا وہ بھائی بھی تھا بیٹا بھی تھا میں کیا بتاؤں بہت ہی میں پیار کرتا تھا اور وہ بھی مجھ سے پیار کرتا تھا کوئی بات ہو اس نے مجھ سے کرنی دادو یہ بات دادو یہ بات دادو کہہ کے بلاتے تھے تو اللہ تعالی نے عجیب اس کو بنایا تھا کہ جو ہے شکش ایک دوہ ملا ہے وہ اسی کا ہوکے رہے گی بات صاحب آپ لوگ پہلوان لوگ ہیں یہ بدماشی میں کس طرح پڑ گئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بدماشی خاندانی دشنی اور پتہ نہیں کیا معاملہ تھا دیکھیں جی اصل ہمارا کاروبر ہے یہ شالمی چوک میں جہاں پر ہم دو سو سال سے عباد ہیں اور دو سو سال سے ہمارا تعلق پہلوانی کے پیش کرتے ہیں پھر فرانسکورٹ میں بھی ہمارا پاکستان بننے سے پہلے سے یہ پیش ہاں ہمارا یہ کس طرح بدماشی یہ ہے میں وہ بولا نہیں بدماشی کیسے ہم نے بڑا باہ ادھر بیٹھتا ہے میں راوی رو اور میراڈا ٹرانکورٹ کے ادھر ہمارے بنوئی کام کرتے تھے بدماشی کا تو سوال ہی پہلے یہاں تو بدماشی نہیں ہم جوہا کر آ رہے ہیں کوئی منشیات بیچ رہے ہیں یہاں قبضہ کر رہے ہیں ہم تو اپنے اپنے کاروبار میں بیٹھتے ہیں اچانک سانچو رانوے میں یہ کام شروع ہو گیا یہ بابا اور شفیقہ یہ کون لوگ تھے یہ بابا نہیں وہ یہ سامنے لواری کے رہنے والے تھے حنیفہ ٹی فو کا دوست تھا کبال اگرز نہیں کہنے ہم نے یہ اپنے آپس دوستوں میں کوئی بڑا ہوا ہے ٹی فو نے صلاح کر رہے اس میں ٹی فو نے اس کو گاری نکال دی ہے کہ تم انہیں زیادتی کی ہنیفہ کو ہنیفہ جاتی وہ بھی بات جو ہم نے سنا وہ بھی ختم ہوگی بات وہ بھی ختم ہوگی ان لوگوں نے یہ ٹی فو نے اس کے اوپر آتھ رکھ ہے ہنیفہ کو کہ یار چھوڑے تم تمہاری بڑی بستی ہے تم یہ باب کا کلہ کلہ بیٹا ہے چھوڑے تم یہ کرو وہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اس کو مارو اور سب قبضہ کر رہے ہیں کہ جو ہم نے سنا ہے انہوں نے اس لالج میں آ کے ظاہر پیسہ بہت بڑی چیز ہے جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا انہوں نے یہ کام کال دیا کہ ٹی پو کے اوپر حملہ ہو اس میں ٹی پو بچ گیا تھا برس مائرہ پورا ٹی پو بچ گیا تو دوسرے تھی ایک دن چھوڑ کے دوسرے پھر حملہ ہوا ہے اس میں اس کا باب قتل ہو گیا اچھا ان کے والے جو بلہ پہلوان تھے ان کے قتل ہونے سے پہلے بھی ٹی پو پہ حملہ ہوا تھا ایک دو چار دس کو ٹی پو پہ ہوا ہے جس میں بچ گیا چار چار دس دوبارہ حملہ ہوا ہے یہ نیچی گھر سے اتر کے آئے ہیں نماز پر کے نیچے آئے ہیں ملابوں سے کام کر رہے ہیں سوائی وغیرہ پیچھے دیکھا رہے ہیں انہوں نے برس مائرہ تھا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی مطلب کہ پھر بعد میں مطلب کہ جو ٹی پو کرکا والے ہیں وہ پولیس کو استعمال کر کے اپنے مخالفین کو قتل کرواتے رہے یہ بلکل جوٹ ہے جی میں میں پہلے بھی بول چکا ہوں کسی چینل کو میں اب بھی کہتا ہوں اس طرح نہیں بات بنتی بات ہے میرے سامنے آئیں اور ان کو بھی میرے سامنے بٹھائیں میں بھی بات کروں گا یہ بھی کریں درمیان میں بٹھا لیں انتظامیہ کو انتظامیہ فیصلہ کر دیں کہ جو آدمی مارے ہیں پولیس میں وہ کس طرح مارے ہیں وہ کس کے کہنے پہ مارے جا رہے تھے تیفی کے آپ کی فیملی گوگی بٹھ اور یہ تیفی بٹھ کے ساتھ ان کے معاملہ شروع کیسے ہوئے ان کے کوئی جان پچان کیسے شروع ہوئے دشمنی کیسے شروع ہوئے آپ ایسا کریں مجھ کو بھی چھوڑ دیں ان سے ہی پوچھ لیں کہ سان چورانوے سے پہلے ہماری ان سے سلام دعا کوئی رشتہ داری کوئی کاروباری کوئی ہے تھا ان سے ہی پوچھ لیں آپ جانتے ہی نہیں ان کا نام نچھا نہیں تھا یہ تو ایسے عام سے لڑکے تھے گوگی کا والے نیلا گمج پٹرول پپ ہے کنارے پہ اس سے گوگی کا والے اس کا بڑا بھائی پینچنوں کی دکان تھا ان کی اب کروڑ پتی ہیں کیسے بن گئے وہ کاروبار کی ہے تیفی کیسے بن گئے کاروبار کی ہے بس یہی گشمنداری میں تو میں تو بولتا ہوں آپ ہمارے ہلکے سے سروے کر لیں ان کی علکے میں جائے اب انہوں نے کیا کیا اور یہ یہ سوال کریں کہ یہ بنے کیسے ہیں بس ان کی علکے میں جائے میں آپ کے ایک توقعہ بہت شکریہ مجھے بتائیں کہ یہ احسن شاہ کون تھا یہ کیسے دوست بن گیا امیر بلاج کا اور یہ یہاں بھی نیچے کھڑے ہوکے انٹریوی دے رہا تھا پتہ لگا کہ اسی نے رہ کے لگوا ہے یہ تو اس کا حوصل ہے کہ ایسی واردت کرا کے بھی تو پھر وہ اتنے حوصلے انٹریو دے رہا ہے مجھے نظر نہیں آیا ابھی مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ ادھر آیا ہوا تھا یہ اس کا دوست تھا یہ نہیں تین چار لڑکے تھے جو آپ بڑے گہر دوست ہیں جس میں یہ پیش پیش تھا آپ نے اس کو پہلے کبھی دیکھا کبھی سمجھا ہے نہیں کہ یہ کون ہے یہ کیا مانگ پہلے سمجھا ہے نہیں دوست تھا اس کا مگر یہ ہے یہ میں منہ کرتا تھا یار کی اس کی بار سے آباد اچھی نہیں ہے لوگ اس کو ذرا اچھا نہیں سمجھتے یہ لوگوں کو تنگ بغیرہ کرتا ہے اور تمہارا نام لیتا ہے تو اس کو سمجھاؤ یا اس کو چھوٹی کرا دو تو کافی عرصہ پھر یہ نہیں بھی آیا جب میں نے بولا پھر یہ میں نے خوش کو اس کو بولا دیا کہ یار تم اچھا نہیں کہلے اس کا نام استعمال کرتے ہو تو مجھ سے یہ ڈرتا تھا تو پھر یہ کافی عرصہ نہیں بھی آیا یہ دوبارہ کئی انٹر ہوا ہے اور جس میں یہ واقعہ پیش آیا سنا اس سے پہلے یہ ایک آہ دن پہلے ہی گیا اس نے تو پروگرام ان کے ساتھ بنایا ہوتا ہے نا کہ اس شادی پہ اس نے جانا ہی جانا ہے ٹھیک ہے یہ اس سے پہلے ٹکٹ کرائی عمرے کی دکھو توبہ ناظباللہ کیسا ہے کہ اللہ کے گھر بیر کے بلائی کو فون کر رہا ہے بلائی میں جب بیٹھا ہوں میں تمہارے دعا کروں ادھر سے ان کو بتا رہا ہے کہ بلائی جا رہا ہے ابھی آ رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ ساری ان کو رہی دے رہا ہے کیسا اللہ کے گھر بیر کے پچاس لاکھ یا پانچ کروڑ بھی ہو آپ کا گھر کا لال چھین لیا لال لال کے چھین لیا سب کو چھین لیا کیونکہ یہ بچہ سب سے ہی علیہ دا تھا پھر ایک بات اس کی کسی محلے دار کو خاندان کو ان کے ملازم کسی کوش گید نہیں تھی سب کو خوش رکھتے تھے کہ بدماش ہے کو انڈر ورلڈ اور یہ چھٹا مروا دیا بٹ فیملی پہ دیکھو جی بدماش ہوتا تو اس طرح ازادی تھے نا پھرتا بدماش ہوتا تو لوگ اس طرح پیار نہ کرتے دیکھو نا آپ انہیں اگر جنادے پہ دیکھا ہوگا اگر کوئی میں کہا تو جی اگر سو آدمی ہیں تو سو میں کوئی آدمی تو کہتا کہ یہ گھر تھا سو کا سو یہ آدمی اس کی طریف کر رہا ہے تو کوئی وجہ ہوگی تک طریف کر رہا ہے نا گہر عورتے رو رہی ہیں گہر بچیاں رو رہی ہیں ہمیں فون آ رہے ہیں لوگوں کے غرف ہے پھر یہاں مارا باستہ نہیں ہے مگر میں دو تکلیف ہے اس طرح میں صرف یہ بتا دیں کہ سنائے کہ وہ شادی پہ جانا بھی نہیں چاہ رہا تھا جانا پڑ بھی گیا وہاں پہ اسکیوٹی کے معاملات کرتے ہیں یہ حقیقت ہے وہ اس نے انکار گیا تھا کہ یار میربانی کر اپنے دوست کو یا تیری میربانی مجھے معافی دے میں ایسے ہی کہ یار مجھے معافی دے میں نہیں آئے انہیں اسرار کر کے بلایا ہے ابھی کیا رائدہ خدا جانتا ہے عشق